وہ اپنی کتاب یاد نہیں کر سکتی تھی اس امت کو اللہ نے عزت بخشی کہ یہ اپنی کتاب کو یاد کر لیتے ہیں سات سال کا بچہ قرآن کا حافظ ستر سال کی عمر میں بھی حفظ کر سکتا ہے اور جب قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ فتح اللہ سے بولائیں گے آؤ وائی حافظ جی دنیا میں تو بیچارے کو پوچھتا کوئی نہیں لیکن آخرت میں اس کی پوچھ لیکھو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تعالیٰ آؤ اقرع قرآن کیا قرآن اور چڑھتے جاؤ جب تو قرآن کے آخر میں پہنچے گا تو جنت کے سر سے اوپر والے درجے پر تیرا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو پہلی امتیں اپنی کتاب یاد نہیں کر سکتی تھی ہم تو یاد کر لیتے ہیں وہ یاد نہیں کر سکتے تھے ایک لفظ بھی یاد نہیں کر سکتے تھے ہمیں اللہ نے یاد کروا دیا اور سینے نے ڈال دیا اور دس اپنے گھر کے افراد کو جنت میں حافظ قرآن لے کے جا سکتا ہے وہ لوگ جن کے لئے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو اللہ نے یہ کسی امت میں یہ نعمت بخشی پہلی امتوں کو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی اسی امت کے ساتھ یہ سارا اللہ تعالیٰ کا سلسلہ رحمت چلا پھر ہمارے عمال کی قیمت بڑھا دی بے بہاگنا کر دی باپ کو محبت سے دیکھا باپ کو محبت سے دیکھا ایک حج کا ثواب کوئی زور لگتا ہے فجر کی نماز پڑھ کے دو نفل پڑے سورج نکلنے کے بعد تو حج اور عمرے کا ثواب غریبوں کا حج اشراق کی نماز ہے روزانہ حج بھی کرو عمرہ بھی کرو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے غریبوں کو بھی نعمت دے دی کہ تمہیں اب تمہارے باپ پیسے نہیں ہیں تم نہیں جا سکتے کوئی بات نہیں تم فجر کی نماز پڑھ کے وہیں بھیر جاؤ مسجد میں اور جب سورج نکل آئے کتنی دیر میں بیس پچیس آرے گھنٹے کے بعد تو دس منٹ گزر جائیں تو اٹھ کے دو نفل پڑھ لو میں درے لئے حج اور عمرہ لکھے دوں گا اب چاہے مالدار پڑھے چاہے فقیر پڑھے سب کے لئے حج اور عمرہ لکھا جا رہا ہے یہ نعمتیں پہلی امتوں کو نہیں ملی تھی ایک نیکی کریں تو دس گناہ دس سے سات سو گناہ سات سو سے کان تک جب یہ آیت آئی نیکی کرے گا میں اس کو دس نیکیاں لکھوں گا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جزائے خیر دے انہوں نے دعا کی رب زد امتی یا اللہ میری امت کو اور زیادہ کر دے تو اللہ تعالی نے فرمایا چلو زیادہ کر دیتے ہیں مَن ذَلَّذِي يُقْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَ لَهُ عَضَعَافًا كَثِيرًا مجھے کرزہ کون لیتا ہے کہ میں اس کو کئی گنا کر دوں ٹھیک ہے کہ یا اللہ زد امتی میری امت کو کچھ اور عطا فرما اللہ تعالی نے فرمایا کر دیتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمَّا لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةً اَنبَتَتْ سَبَى سَنَابِل فِيكُلِّ سُمْدُ لَتَمِّئَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاء جو آپ کی امت کا ایک روپیہ میرے نام پہ خرش کرے گا تو میں اس کو سات سو گنا کر دوں گا اب ٹھیک ہے ایک کا سات سو ٹھیک ہے کہ نہیں یا اللہ زد امتی میری امت کو اور عطا فرما تو اللہ تعالی نے فرمایا پھر آپ تو کسی عدد پہ راضی ہوتے نظر نہیں آتے چلو اِنَّمَا يُوَفَّتْ سَابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغِیرِ حِسَاب ہم آپ کی امت کو بے حساب دیں گے کوئی حساب نہیں کوئی کھاتا نہیں مغیر حضاب کے دیں پہلوں کو نفع طولہ ملے گا ان کو بے حساب ملے گا پہلوں کو ناپ طول کے دیا جا رہا ان کو بے حساب دیا جا رہا ہے جتنا لیتے چلے جائیں جتنا مانگتے چلے جائیں اللہ تعالی نے میرے بھائیو یہ جو ہمیں مقام دیا ہے نا ہم آج اپنے مقام کو پہچانتے نہیں ہیں کہ مسلمان کتنی قیمتی چیز ہے مسلمان کائنات پہ کتنا قیمتی انچوہر ہے دیکھو میرے بھائیو دنیا کا سب سے بڑا گناہ اس زمین پر وہ اللہ کی ذات کا انکار ہے اور اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہے قرآن پاک میں ظلم کا لفظ ہے ظلم کرنا اور ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ ظلم کرنا اس کے لئے اظلم کا لفظ بول جاتا ہے اظلم تو سولہ دفعہ قرآن پاک میں اظلم کا لفظ ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا سب سے بڑا ظالم سب سے بڑا ظالم کس کو ارشاد فرمایا جو اللہ کا انکار کر رہا ہے اور اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہے سولہ کے سولہ دفعہ اظلم کا لفظ کفر پر آیا ہے اور کفر والی نافرمانی پر آیا ہے نماز چھوڑنے والے کو سب سے بڑا ظالم نہیں کہا روزہ چھوڑنے والے کو نہیں کہا شراب پینے والے کو نہیں کہا اللہ تبارک و تعالی نے جو اللہ کی ذات کا انکار کر رہا ہے یا اس کی ذات کا شریک بنا رہا ہے یا کفر کر رہا ہے اللہ نے فرمایا یہ سب سے بڑا ظالم ہے ہم ظالم نہیں ہم چھوٹے ظالم ہیں بڑے ظالم وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا اور یہ کتنا مرا گناہ ہے اس پر کیا کچھ ہوتا ہے زمین ٹوٹنے لگتی ہے آسمان پھٹنے لگتا ہے پہاڑ ارنے لگتے ہیں ٹوٹ کر کس وقت جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے اللہ کا بیٹا ہے اگر اللہ پاک اس کو روک نہ لے اس کو تھام نہ لے تو ساری کائنات اس بول پر ٹوٹ جائے کہ عیسی علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یہ زمین آسمان کو توڑ دینے والا بول ہے اللہ کا شکر ہے ہم یہ نہیں ہیں ایک بدو بیت اللہ کا توافت کر کے پردہ پتڑ کے کھڑا ہوا یا اللہ جو بات تجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس میں ہم تیری مان چکے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ ہم یہ مان چکے ہیں کہ تُو ایک ہے تیرا دوسرا کوئی نہیں جو تیری سب سے محبوب چیز ہے وہ ہم مان چکے ہیں وَلَمْ نَاسِقَ فِي أَغْغَضِ الْأَشْيَعِ الْاِقِ اور جو جیس تجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے ہم اس کو بچھوڑ چکے ہیں اس میں بھی ہم نے تیری نافرمانی نہیں کی الْإِشْرَاقُ فِيك تیری ذات میں شریف شہرانا یہ گناہ تجھے سب سے زیادہ برا لگتا ہے یہ ہم نہیں کرتے تیری ذات کو ایک ماننا یہ نیکی تجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے ہم یہ کر چکے ہیں فَحُفِرْ مَا بَعِنَا ذَلِك اس کے درمیان ہم نے اور بہت سی بڑائیاں کی ہیں وہ تم مہربانی کر کے معاف کرتے دنیا کی ست سے قیمتی متع مسلمان ہے دنیا کا ست سے قیمتی جوہر مسلمان ہے جس کی برکت سے سورج نکلتا ہے رات آتی ہے چاند ٹھلتا ہے سایہ ٹھلتا ہے فسنے اپنے اگلے نکالتی ہیں زمین اپنے خزانے اگلتی ہیں آسمان سے بارشیں برستی ہیں موسم بللتے ہیں پھول مہکتے ہیں اور کائنات کا نظام چلتا ہے اس مسلمان کی بہت سی لیکن چونکہ ہم دنیا میں کمزور ہو چکے ہیں آج کل اور دنیا بڑی ہو چکی ہے تو ہم اپنی قیمت خود نہیں سمجھتے کہ اللہ نے میری کیا قیمت بنائی ہے آپ انگازہ فرمائیں ایک دفعہ عربوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا لوٹ مار کر دیتے ہیں تو اس وقت جو نبی تھے نا انہوں نے بدعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لئے بدعا کی اجازت نہیں ہے ان میں میرا حبیب آنے والا ہے ان وہاں بدعا نہیں دے سکتے انہیں میرا حبیب آنے والا ہے یہ وہ امت ہے کہ کتنی امتیں آئیں کتنے نبی آئیں پر جنت کی سرداری اسی امت کو ملی سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین جنت کے نوجوانوں کے سردار تو حسن حسین بنیں اسی امت میں سے منتخب کیے گئے پہلی امتوں میں سے منتخب نہیں ہوئے کتنی امتیں آئیں کتنی آلی خواتین آئیں لیکن جنت کی عورتوں کی سردار اسی امت سے منتخب کی گئی سیدہ نساء اہل الجنہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار یہ میری بیٹی فاطمہ ہے کتنی امتیں آئیں جن کے لئے قرآن بھرا پڑا تاریخ بھری پڑی پر جنت کو بھی کسی کا شوق ہو ساری امت کو جنت آئیم مسلمان جنت کا شوق رکھنے والا لیکن بعض اس امت میں بعض ایسے پیدا ہوئے کہ جن کا جنت بھی شوق رکھتی ہے آپ نے فرمایا جنت کو شوق ہے علی بن عبی طالب کا اور جنت کو شوق ہے ابو ذر کا اور جنت کو شوق ہے سلمان فارسی کا جنت ان کی مشتاب ہوئی بیٹھی کوئے امت پرشے ایسی نہیں گزری جس کی کسی خاتون کا نکاح اللہ نے آسمان پر پڑا ہو یہ وہ امت ہے جس کی حضرت زینب کا نکاح اللہ نے آسمان پر خود پڑا حضرت زینب کی شادی ہمارے نبی سے ہوئی زمین پر نکاح نہیں ہوا کوئی نکاح نہیں کوئی گواہ نہیں کوئی وکیل نہیں کوئی ایجاب و قبول نہیں آپ مسجل میں ویسل میں آسمان سے حقم آیا فَلَمَّا قَضَعَ زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرَنْزَقْ بَجْنَا قَحَا جب زہد نے زینب کو طلاق دے دی تو میں نے تیری شادی زینب کے ساتھ کر دی تو آپ مسکرانے لگے کہ کون ہے زینب کو جا کے پیغام دے کہ اللہ پاک میں میرا اس سے نکاح کر دیا سیدھے اٹھ کے ان کے گھر چلے گئے ان کو خوشخبری سنائی کہ تیرا نکاح اللہ نے میرے ساتھ کر دیا اس امت میں سے اللہ نے یہ طبقہ منتخف فرمایا پھر یہ امت ہے جس کے ایک ایک کا نام لے کر کوئی امت ایسی نہیں آئی جس کو نام ضد کر کے